آج کے سلسل پر ہم سب کے بردی راجبان ہمارے راج جی کے سسوی اور لوگ پری و مختبندری مانوار سری شوراہ سی شوہان جی اس موقع پر ہم سب کے بردی راجبان مانوار سری شوراہ سی شوہان جی ہمارے اس شویتر کے لوگ پری احسان سکت مانوار سری شوراہ سی شوہان جی اور آج اس کاریٹرم میں گوالیر کے پردیوی کے روک میں ہم سب کے بردی راجبان مانوار مانوار سنچی اور اس کاریٹرم میں پرمہ روپ سے مہمار کے روپ میں اپستیت مضع پردیش ساسند کے منتری مانوار سری شوراہ سجی چاہی کی مانوار سری شوراہ سر جی بھوگید راجبان جی بھوگید راجبان جی بھوگید امدر مہینر سنگھ سشوہ دیارس جی مجھ پر نراجبان پور مدری گاں میلے سے چھوڑے سبھی مہنودھا اور اس کاریگرم میں اوپستے ہمارے کوالیر کے سبھی ناغرین بھائیوں بہنوں اور اکرکار مدروں ہمارے کوالیر میں میلے کا آیوجن پرتیور سنپن ہوتا ہے اور اتیاز اس بات کا ساچھی ہے کہ جب کبھی سماج میں میلوں کے بارے میں کلپنا آئی ہوگی اور میلے کو مستار روح دینے کی یوجنہ آئی ہوگی اور اس کا کلیان پر ہوا ہوگا تو اس میں پہلے نمبر پر گوالیر میلے کا نام آتا ہے جس کو آج ایک ستاکتی پورا ہو چکا ہے اور یہ میلہ عمرت روپ سے اپنی ستاکتی پورا کرتے ہوئے نیرن تر آگے بڑھ رہا ہے اس بات کی میلے کا آئیوجن نیت سبے پر ہی ہونا تھا لیکن ہم ست کو معلوم ہے جس بیاتی مہاماری کوبیٹ نائنٹین کی سنپیٹ کے قرار میلے کو آئیوجن کرنے پر نشد روپ سے گلہ ہوا ہے لگاتا ہمارے ناظرین گڑھ بھی اس شرطہ اذیار کر رہے تھے اور سرکار کے مند میں بھی تھا کہ یہ بڑا کریٹرم ہمارے مرد پردیس کا ہے یہ اس بار نہیں ہو پا رہا ہے تو سب کے مند میں یہ باق تھی کہ کیسے بھی یہ سایوجن کو ہونا چاہیے مجھے دھیان ہے ایک دن محیز گوڑن لکھا اور باٹھی ہمارے میلے کے تمام سارے ساتھیوں کا ایک ساتھ جوڑے کے پون آیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ میلہ سرک ہونا چاہیے کیونکہ لوگ سال بھر امتیار کرتے ہیں اور میلے میں جو دھندہ ہو جاتا اس سے کئی پریوار سال بھر اپنا گجارہ بھی کرتے ہیں تو میں نے ان کو مجھا کے کہا کہ بھائی اس بار ہم لوگ کو اس لیے تھنڈے پڑے تھے کہ جب ہر بار میلہ لگتا تھا تو آپ سم لوگ میلے کی ابادی پونڈ ہونے سے کہلے ہی یہ کہنا سرو کر دیتے تھے کہ میلے میں گھاٹا ہو رہا ہے اس لیے 15-20 دن میلہ اور بڑھایا جائے تو ہم نے سوچا اپنے ناغریکوں کو گھاٹا نہیں ہونا چاہیے تو کیوں جو رستی بل بھی آ جائے تو بھائی اس یہ ہزنے لگے کہ آپ نے قرآنی بات کو پگڑ لیا لیکن بھائی اس سب چیزوں کو چھوڑو لیکن میلہ تو نشیر رکھ سے سرو ہونے چاہیے باندی جی اپرا دیتی جی بھائی سوائیان باپی سب ہی لوگ لگتا تھا مکھے مندری سے اس معاملے میں چرچہ کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ چھڑا آ گیا ہے کہ میلے کی گھوٹھڑا آج اس کاریگرم کے مادیت سے مکھے مندری جی کے مکھار بندو سے ہو گئی میلے میں کچھ سمیں پہلے پریوان شیطر میں چھوٹ دینے کا بھی سے چلتا رہا پریوان شیطر میں چھوٹ دینے کا مکھے گھرم آیا ماملہ گھڑھڑ آیا اور آج سمسطو کی سوکھن واتوان ہے ہمارے پریوان ملک راجپو جی نے بھی کہا ہے سنتیہ جی نے بھی کہا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ اپنی سہمتی جاتا کے ہوئے یا آگرے تفرا کرتا ہوں بھی ملے کا آئیتم بھی ہو جس سے ملے میں بیاپار بھی اچھا ہو اور لوگوں کو اس سردہ کا ادیوگ ہو سکے ایسا میرا دن امر آگرہ مانگی بکھی مندری جی کو ہے ایک آگرہ اور میں مانگی بکھی مندری جی کو کہنا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈلی کے پردکی بیدان کو چھوڑ کر جو بھی وہ بہت 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 میں بنا اس سے ادید ورسوں پہلے یہ گوالیر میلا اسکھلی ایسا ہے جس میں میلے کی درشتی سے بیاپار کی درشتی سے بانے جی کی درشتی سے پورا انفرائیسٹیکشر بنا ہوئی ہے ایسا میلے کی سمائی اپیوگ ہوتا ہے پہلے پسو میلا بھی بڑا آیوجین ہوتا تھا لیکن اب پسو میلے اتنا بکیتری ہو گئے کہ ہر سبتہ دیش بر میں پسو ہاتھ ہوتی ہے تو اس کے قرار اس کا وہ شروع بھی اب نہیں ہو پا گئے لیکن جب میلا بستاریت ہو اور اس میلے کے اسٹھان کا بارہ مہنے میں لرپا کم سے کم آٹھ مہنے نرنتر کسی نہ کسی کام کے لیے پوکیوں کیا جاتا رہے اس درشتی سے اگر سرکار کوئی یوجنا بنائے گی تو بیعپا کی درشتی سے بھی فائدہ ہوگا اور میلے کو بھی بستاریت کرنے کی جو کلپنا ہے اس کو مور کو روک دینے میں ہم سفل ہو گائیں گے اس دن پہلے اوپرگا سکھلیچا جی سے میری بات ہوئی تھی ان کو آپ نے بہت اچھا منترہ لے کیا ہے اور بہت ہی آپ کے منتری میں کلپ کے منتری ہیں اور بیعپاک کو اچھی پرکار سے سمجھتے ہیں تو کئی ریشوں پر باچیت ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ بانکلی تو بہت سارا کام آپ نے انہیں دیا ہوا ہے لیکن اگر یہ ٹاسک اوپرگا سکھلیچا جی کو آپ دے دیں اور انہیں فری اینڈ دے دیں تو میں سمجھنا ہوں آٹھ مہینر تک لگاتار گوالیار میں میلے کا آئیوجہ ہوتا رہی گا آپ کا ایک سب سب پر بہت بہت سواگت ہے دھنے والا مجھے ل還是 چھلا مجھے مجھل مجھے لے ج